لوک آستھا کا مہا پروچھٹ آج سمپن ہو گیا چھتیزگڑ میں رہنے والے بیہار راجے کے لوگوں نے ندی اور تالابوں کے گھاٹ میں پہنچ کر بڑی آستھا کے ساتھ اکتی سوریہ کو چھٹی مئیہ کو ارگ دیا راجنگاؤں زلے میں چھٹ کا پروچھوم دھام کے ساتھ منائے گیا کر راجنگاؤں کے مطلع دھام گنیش مندر ستھت موتی تالاب میں رتی مہیلاوں نے آست ہوتے سوریہ کو ارگ دیا اور پریوار کی سکھ سمریدھی کی کامنا کی چھٹ پوجہ کو لے کر موتی تالاب میں ویپک تیاریہ کی گئی تھی تالاب کی گھاٹ سف سف آئی کر وہاں اگرشک روپ سے سجاوٹ کی گئی تھی اس دوران بیہار کے لوگ گیتوں سے پورا گھاٹ گونج رہا تھا اس موقع پروتی مہیلائے سولہ شرنگار کر تالاب گھاٹ پہنچی تھی انہوں نے بتایا کہ یہاں پروسنطان کی لمبی عمر اور پریوار کی سکھ سمریدھی کی کامنا کے لیے منائے جاتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ ملپ ساپ سپھائی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم لوگ بہت ہی آستہ کے ساتھ اس رات کو پورا کرتے ہیں اور سبھی ماتائیں بیانے نیجرہ رہتی ہیں اور نیجرہ رکھے ہم لوگ ڈھوٹی سوریہ کو اور ڈھوٹی سوریہ دیو کو ارگ دیتے ہیں اور چھٹی مہی سے اپنے سکھ سمریدھی پریوار کے خوشالے سنتان کے خوشی کے لیے کامنا کریں چھٹ پرو ایک مہا پرو ہے یہ پریوار کے لیے بچوں کے لیے رہا جاتا ہے یہ بیہار کا پرو ہے بہت یہاں پہ بھی سب لوگ مناتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے پریوار کے لوگ مہا پر اکھٹا ہو کے ایک ساتھ یہاں پرو مناتے ہیں یہ تین دن کا ہوتا ہے پرس دن ہوتا ہے آپ کا قدو بھات بولا جاتا ہے بیہار میں سیکنڈ دن ہوتا ہے کھیر والا پرشاد بنتا ہے جو ایک پریوار سارے پریوار یہ ایسا پرو ہے کہ اس دن سارے پریوار ایک جگہ اکھٹا ہو کر یہ پرو مناتے ہیں چھٹ پرو پر بہت دینے کے لیے سانسل سنتوش پانڈے سہید بھاچپا کیا نک جن پرتینی دی تالاب گھاٹ پہنچی میں آج چھٹ پرو کے اس اوسر پر میں ابھی اپنے سبھی چھٹ رواشیوں کو ہیدے سے بہت دیتا ہوں سب تامنا دیتا ہوں وہیں جگدلپور میں بھی چھٹ پرو کا کافی دھوم دھام رہا یہاں کا گنگا مونڈا چھٹ گھاٹ کل شام جگمک دیپوں سے روشن ہوتا دکھائی دیا گنگا مونڈا تالاب کے ترد پر مِتھیلہ سماج کی اور سے پندرہ سو سے ادھی دیپ جلائے گئے رتی مہیلاؤں نے پریوار کے سدسیوں کے ساتھ پارمپریک روپ سے پوز ارجنا کی اور یہ بیہاری سماج کا پرو نہیں رہا یہ تو لگ بھگ پورے ہندوستان کا پرو ہو گیا ہے اور یہ پرو اب بہت بہت مہتوپون پرو ہے ہمارے سماج کے لیے خاص کر اور یہ تین مین کا پرو ہوتا ہے کھرنا سے لے کے شام والا ارکھ پھر صبح والا ارکھ اور اس میں ڈھلتے سورج سے لے کے ڈھلتے سورج کی بھی پوجا کی جاتی ہے جیسے کی ہمارے پردان ماندیر نرین موتی جی نے بھی کہا یہ بات کہ ایک بہاری سماج اثر ہے جو ڈھلتے سورج نہیں بلکہ ڈھلتے سورج کی بھی پوجا کرتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے چھٹ پوجا کو لے کر گھاٹ پر کافی بھیڑے کتری تھی اسے دیکھتے ہوئے سورج شا کے بھی پوختہ انتظام کیے گئے تھے